السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے مقاسمی آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں اور نورانی قائدے میں ہمارا سبق چل رہا ہے پیج نمبر 35 پر کل میں نے آپ لوگوں کو حروف مقتعات پڑھائے تھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق اچھے سے دورہ بھی لیا ہوگا تو آج پیج نمبر 35 اوپن کر لیں اور پہلی لائن میں آپ دیکھیں تین فارمولے بھی آج مجھے پڑھانا ہے تین فارمولے آج ایک فارمولہ کل دوسرا پر سو تیسرا اس طرح سے دیکھیں آپ پہلی لائن دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زیر ای لامیازب اللہ الائی کاف مم پشکم الائی کم ہے نا مم را پش مر سینزبر سا مرسا لام واؤ پشلو مرسلون مرسلون الائی کم مرسلون آگے آیت لگ رہی ہے تو ہم آیت کہیں گے پھر آیت کر کے پڑھیں گے آیت الائی کم مرسلون اس لفظ میں ایک چیز نوٹ کریے آپ کاف مم پشکم مم ساکن ہے مم پر جزم لگ رہی ہے اور جس لفظ پر جزم لگ جاتی ہے تو ہم اس کے آگے ساکن جوڑ دیتے ہیں مم ساکن تو مم ساکن کے بعد بھی مم آ رہا ہے یعنی دو مم ایک ساتھ آ رہے ہیں تو جب دو مم ایک ساتھ آئیں گے ہے نا اور ایک اس میں سے مم ساکن ہوگا فرسٹ مم مم ساکن ہے دیکھیں کاف مم پشکم مم پر جزم لگ رہی ہے جزم لگی ہے تو اس کو مم ساکن کہیں گے تو مم ساکن کے بعد جب مم آئے گا دو مم آ جائیں گے ایک ساتھ تو پھر غنہ کر کے پڑھا جائے گا یعنی ناک میں آواز کو روک کر پڑھا جائے گا یہ ہے تو سیم ویسے ہی نون ورمی پر تجدید دو تو غنہ ہوگا پہلے آپ کو میں نے پڑھایا ہے لیکن یہاں مم ساکن کے بعد مم آ رہا ہے تو اس کا نام بس دوسرا ہو گیا اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی اس کو کیا کہتے ہیں ادغام شفوی اور اس کی ڈیفنیشن ہے ادغام شفوی کی آپ اوپر اردوب دل لکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے مم ساکن کے بعد مم آئے تو مم کو مم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا الیکم مرسلون تو یہ جو ہم ایسے پڑھ رہا ہے کم یہ کہلاتا ہے غنہ تو یہاں ادغام ہوگا ادغام شفوی ہوگا الیکم تو جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر مم ساکن کے بعد مم آئے دو مم آ جائیں پہلا مم ساکن ہو اور آگے مم آ رہا ہو تو پھر غنہ کر کے پڑھا جائے گا الیکم اگر آپ اس کو ایسے پڑھ دیں گے الیکم مرسلون تو صحیح ہے لیکن جو بہترین ایک دم بہتر پیور کوالٹی والا وہ یہ ہے الیکم غنہ کر کے الیکم مرسلون آگے دیکھیں لام زباللہ ہا مم پش ہم لہم مم علیف زبر ما لہم اب دیکھیں ہا مم پش ہم ایک مم آ گیا مم ساکن آگے پھر مم آ رہا ہے تو مم ساکن کے بعد مم آ رہا ہے ڈبل مم ہو گئے اسی وجہ سے یہاں ادغام شفوی ہوگا یعنی آپ نام تھوڑا سا لگے لیکن کام بھئی ہے گھننے والا لہم مم آ یا زبریہ لہم مم آ یا شین علیف مد زبر شا لہم مم آ یا شا حمزہ واو پش او لہم مم آ یا شا او نون زبر نا لہم مم آ یا شا او نا ابھی ہم نے اس کو ایسا پڑ دیا پورا اب آگے آیت لگ رہی ہے تو ہم کہیں گے آیت یا ایسے کھلیں گے آگے آیت اب اس کو آیت کر کے پڑھیں گے لہم مم آ یا شا اون اس طرح سے آپ پڑھیں گے لام کو ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ لام پہ زبر آ رہا ہے شین کھیچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ شین پہ علف بھی آ رہا ہے مد بھی آ رہا ہے حمزہ کھیچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ پیش واو سے مل رہا ہے نیچے باڑی لائن دیکھیں فا یا زیر فی قاف پش کو فا کو کیوں کیچ رہے ہیں کیونکہ زیر یا کے ساتھ مل کے آ رہا ہے جو ہمارے نئی ویئرز ہیں وہ ہماری پچھلی کلاس دیکھیں بلکل شروع سے تاکہ فارمولے آپ کے کلیر ہو جائیں اب دیکھیں اگر آپ کوئی کوئی ڈائریکٹ اسی کلاس سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس لئے بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ کونس لفظ کیسے پڑھا جائے گا اسی وجہ سے یہ بیسک ہے نورانی قائدہ آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا بہتری نام قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے فا یا زیر فی قاف پش کو قاف حلق سے واز نکلے گی فی قو لامو پش لو فی قلو بازر بھی فی قلو بھی ہمیم زیر ہم وہی چیز میم کے دیکھیں میم آ گیا پھر میم ساگن کے بعد میم آ رہا ہے تو دو میم آ گئے تو ادغام شفوی ہوگا فی ادغام شفوی ٹھیک ہے فی قلو بازر بھی فی قلو بھی ہمیم زیر ہم فی قلو بھی ہمیم زیر ما فی قلو بھی ہم را دبر را فی قلو بھی ہم را واد دو پہ ذن فی قلو بھی ہم را ذن ایک بہی نے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب عرب کے لوگ تو دال پڑھتے ہیں وہ دال نہیں پڑھتے ہیں وہ زاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں ان کا سننے میں لگتا ہے ان کی لینگویج ہونے کی وجہ سے کہ وہ دال پڑھ لیں لیکن وہ دال نہیں ہوتا نہ وہ زال ہوتا ہے وہ دال اور زال کے بیچ میں ہوتا ہے اس طرح سے فی قلو بھی ہم مراظن ٹھیک ہے آگے دیکھیں فاز ورفہ ہم پیش ہم فہم می معین پیش موع یہ عین بن رہی ہے حلق سے واج دیکھ لگی می معین پیش موع فہم موع رازی ری آگے آیت بس یہ ہمارا اتنا رہنے تھے کل ایک نیا فارمولا ہوگا اور اس کے دو لائنیں اس کی سبقی پڑھائے جائیں گی کوئی چیز سمجھنا آئے تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں askamqasmi.gmail.com اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کلپ کو شیئر کیجئے گا اپنے گھر پہ سب کے ساتھ دیکھئے گا اور اپنے اس بھائی کا اپنے گھر کے سارے لوگوں سے میرا ایک محبت براہ سلام بھی کہیے گا امی سے پاپا سے سب سے میرا سلام کہیے گا اور گھر میں سب کو یہ کلپ دکھائیں تاکہ ہمارے گھر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہمارے بھائی ہوں ہمارے بہنے ہوں کوئی بھی مسلمان قرآن پڑھنے سے رہ نہ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ